انگلینڈ اور اسٹیلیا کے درمیان تین میچوں پر مشتمل ٹی ٹونٹی سیریز جاری دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں اسٹیلیا کو شکست یوں انگلینڈ نے تین میچوں پر مشتمل سیریز دو صفر سے اپنے نام کر لی لیکن میچ کے دوران اسٹیل ویک لڑی گراؤنڈ سے باہر کیوں باگتے نظر آئے دوستو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اب تمام دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکیں دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کا ٹاسٹ جیتا اسٹریل وی کپتان ایرن فینچ نے پر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اسٹریلیا نے مقررہ بیس اوورز میں ساتھ وکٹو کے نقصان پر ایک سو ستامن رنز بنائے کپتان فینچ تیتیس گیندوں پر چالیس رنز بنا کر نمائے رہے دوسرے نمبر پر مارک سٹونس چھبیس گیندوں پر پینتیس رنز بنا سکیں اس کے علاوہ میکسمل نے اٹھارہ گیندوں پر چھبیس رنز بنا کر تیسرے ٹاپ سکورر ہے انگلینڈ نے اسٹریلیا کا مقرر قدہ حدف انیس وے آور میں چار ویٹنوں کے نقصان پر پورا کر لیا انگلینڈ کی طرف سے بٹلر چوون گیندوں پر ستتر رنز کے ساتھ نمائے رہے اس کے علاوہ ڈیورڈ میلان نے بطالیس رنز کے ساتھ دوسرے اور مائن علی تیرہ رنز کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے لیکن میچ کے دران اسٹریلیوی کھلاڑی باؤنڈری سے باہر کیوں جاتے دکھائی دی دوستو سٹیڈیم حالی ہونے کی وجہ سے بال جب باؤنڈری سے باہر جائے موسیقا